السلام علیکم آج کا لطیفہ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی انہوں نے دیگ کے پاس اپنا ایک رشتہ دار بٹھا دیا تاکہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا دے یہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو دو بوٹیاں اور ایک آلو دیتا تھا اور ناواقف لوگوں کو ایک آلو اور شوربہ شادی میں شامل ایک اجنبی کھانا لینے گیا تو اس کی پلیٹ میں ایک آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا وہ بوٹی کی امید لے کر دو مرتبہ کھانا لینے گیا لیکن ہر مرتبہ آلو اور شوربہ ہی ملتا جب وہ تیسری مرتبہ کھانا لینے گیا تو ایک مرتبہ پھر آلو اور شوربہ ہی ملا اجنبی شخص بڑی معصومیت سے بولا کہ جی کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکلہ